موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں با خبر صبح میں ہوں فیصل عباسی گوڈ مارننگ ٹو آل اف یو آج جنوری دوہزار انیس کی چوبیس تاریخ ہے جمعہ رات کا روز ہے اور اس امید کے ساتھ کہ آج کا دن ہم سب کا بہت اچھا گزرے گا اپنے پروگرام میں حسب روایت حسب معمول وہ خبریں جو عام طور پر آپ کے سامنے نہیں رکھی جاتی ہیں بالخصوص دپارٹمنٹل میٹرززوں ہیں کیا اچھا ہو رہا ہے اداروں میں اور کیا اچھا نہیں ہے ان کی نشاندہی ہم کرتے ہیں آج میں سلسلہ کچھ ایسا ہی ہے ملک کے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے وحید راجپر ہیں ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کوئیٹا سے فضل طواب بھی ہمیں جوائن کریں گے زہیر ابباس ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباس ٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں سید نوید جمال اکرام بھوتی اور سینئر کاروسپونڈن نائنجی ٹو نیوز سویل اقبال بھٹی صاحب بھی تمام نمائندگان کا بہت شکریہ سب سے پہلے وحید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں روڈی کنال میں مبجینا طور پہ یہاں جو کرپشن کا معاملہ تھا عدالتی اقامات کے بعد اب نیپ سرگرم ہو گیا ہے جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس میں کیا کچھ سامنے آ رہا ہے یہ بڑا میگا کرپشن اسکیڈل ہے روڈی کنال کو جو پشتنے تھی ان کو پکا کرنا تھا لائننگ کی گئی تھی اس کی پورے کنال کی پانی کی بچت کرنی تھی تو اس کو آؤٹسائیڈ بجٹ ریلیز ہوئی اس میں کرپشن ہوئی کام صحیح نہیں ہوا آبادگاروں کے جانب سے نیپ کو شکایتیں محصول ہوئیں خود محکمہ آپپاشی کے سے بھی نیپ کو شکایتیں ہوئی تھی کہ روڈی کنال کا کام صحیح نہیں ہوا ہے جس پر نیپ کی جانب سے دوہزار پندرہ میں یہ تحقیقات شروع کی گئی تھی اس میں پہلے فیض میں شکایت آئی اس کو انکوائری میں کنورٹ کیا گیا ابھی تحقیقات میں اس کو کنورٹ کیا گیا ہے دو روز قبل سندائے کورڈ میں یہ کیس بھی لگا ہوا تھا جس پہ چیف جسٹ نے نیپ کو کہا کہ یہ انکوائری بہت پرانی ہے اس پر ابھی تک کوئی پیش رف نہیں ہو سکی ہے تو عدالت یہ کامات کے بعد جو ہے نیپ کی جانب سے اس تحقیقات میں جو ہے وہ سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں نیپ کے تفتیش افسران کی جانب سے یہ سات طرب روپے کا جو ہے میگا کرپشن سکنڈل ہے جس کی تحقیقات گزشتہ جو ہے تین سال سے زائد درسہ گزنے کے باوجود بھی جو ہے یہ تحقیقات مکمل نہیں ہو سکی ہے تو نیپ کی جانب سے اس عام جو میگا کرپشن سکنڈل ہے اس کی جی پی آر جو ہے ٹیسٹ اس کی جو اسٹریکچر بنائے گئے ہیں یا جو کنکریٹ اس میں ڈالا گیا ہے تو اس کے پشاور کی جو انجنئرنگ یونیورسٹی ہے اس کی جو ہے چیئرمن جیولاجیکل کی سربراہی میں یہ ٹیسٹ کروایا گیا کہ اس میں کام کتنا صحیح ہوا ہے کیا گفلت کی گئی ہے جو شکایتیں ہیں وہ درست ہیں کیا ہے تو نیپ کی جانب سے جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ تستیق ہوئی ہے جو شکایتیں میں مرسول ہوئی تھی کہ واقعہ ہی جو روڑی کینال میں جو ہے کام میں جو لائننگ کی گئی اس میں کرپشن ہوئی ہے تو یہ سب سے بڑا سندھ کا جو ہے وہ دوسرے بڑا میگا اسکنڈل ہے تو اس کی جو لائننگ ہوئی ہے ایک نارا کینال ہے دوسرے نمبر پر بڑے بڑا کینال جو ہے سندھ کا روڑی کینال ہے جس پر یہ زمینیں آباد ہوتی ہیں تو اسی میں ہی جو ہے وہ پانی کی بچت کے لیے جو آبادگاروں کی شکایتیں تھیں کہ ہمیں جو ٹیل کے جو علاقے ہیں وہاں پانی نہیں پہنچا اس وجہ سے جو ہے سندھ کا کمت کی جانب سے یہ روڑی کینال کو پکا کرنے کے لیے جو ہے ٹیل کے آبادگاروں کی جو شکایتیں تھیں کہ اس پر جو ہے وہ کوئی ان کا آزالہ کیا جا سکے لیکن یہ کام بھی جو ہے کرپشن کی نظر ہو گیا تو ہمیں ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ نیب کی جانب سے جو یہ تحقیقات روڑی کینال کی جو کی جا رہی ہے تو روڑی کینال کی جو لائننگ ہوئی تھی ایک ہاؤسنگ اسکیم کو جو ہے وہ فائدہ پہچانے کے لیے یہ نواب شاہ میں ایک بڑی ہاؤسنگ اسکیم بڑا بیلڈر ہے اس نے جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیم شروع کی تھی اس کو فائدہ پہچانے کے لیے سم سے جو ہے اس کو بچانے کے لیے یہ روڑی کے نال کو پکا کیا گیا تھا تو یہ ابھی ذرائع جو ہمیں بتا رہے ہیں نیب کے کے اس میں تصدیق ہوئی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے یہ بتائی گا کہ ہم دیکھتے ہیں جو تیل کے اوپر کاشتکار تھے جو ان کا اصل مسئلہ تھا وہ پھر بھی حل نہیں ہوا ساتھ اور پہ خرچ ہو گئے لائننگ کے باوجود یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہو پایا اور اس کے ساتھ پشاوار یونیورسٹی کے جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی خدمات کیوں حاصل کی گئی ہے اس معاملے میں دیکھیں جی بھٹی صاحب اس میں ان کو ٹیسٹ کروانے تھے ثبوت چاہیے تھے تو اس وجہ سے جو ہے جیپ نیب کے جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ تفتیش افسر کی جانب سے یہ جیپی آر ٹیسٹ لازمی کرا دیا گیا تھا کیونکہ شوایط کے طور پر اس میں جیسے ثابت ہو سکے کام صحیح ہوا ہے نہیں ہوا ہے نیب کی تحقیقات کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے نیب کی جانب سے روڑی کے نال کو دو ماہ کے لیے بند کرنے کے سفارش کی گئی تھی کہ تحقیقات جیسے لائننگ کی گئی ہے اس کو بہتر کیا جا سکے تحقیقات صحیح طریقے سے کی جا سکے لیکن انہوں نے محقبہ پاشی کی جانب سے کیونکہ سیکٹری سپیشل سیکٹری ستاہ کے افسران بھی جو ہے اس میں انوالیں گرفتاریاں میں ہوئی تھی تو کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے پانی اس میں چھوڑ دیا یہ جواز بنا کر کے فصل متاثر ہوگی کیونکہ پانی ہم بند کریں گے اسی وجہ سے عرصہ بہت گزر گیا ہے تو یہ ذرائع جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی پی آر جو ٹیسٹ تھی وہ لازمی تھی وہ پشاور یونیورسٹی جو اس کی جو ہے وہ سب سے میار جو اچھا ہے اسی وجہ سے جو ہے نیب کی جانب سے یہ تجویز کیا گیا کہ پشاور ٹیک انجنئرنگ یونیورسٹی جو ہے اس کی جیولوجیکل شعبے سے یہ جی پی آر ٹیسٹ کروایا جا سکے تاکہ ہمیں شبایت کے طور پر اگر ریفرنس داخل کریں تو یہ پیش کیا جا سکے جو محید کب تک تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ریفرنس دائر ہونے کا امکان ہے بڑیت آپ دیکھیں تین سال سے زائد کارسہ ہو چکا ہے یہ تحقیقات ابھی تک چل رہی ہے تو منطقی انجام تک ابھی تک نہیں پہت سکی ہے تو ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ ابھی جو عدالت میں یہ سندھائے کورڈ میں معاملہ چل رہا ہے تو وہاں سے بھی عدالتی پریشر بھی زیادہ آئے اسی وجہ سے جو نیب ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسی سال جو ہے اس تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا کیونکہ یہ میگا اسکینڈل ہے محکمہ آپاشی سندھ وہ نیب کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا کئی مرتبہ کہا گیا کہ کینال کو بند کیا جائے تاکہ ہم ٹیسٹ کروا سکیں تو شوایط جو ہے اس تحقیقات اس سال جو اندازہ ہے یا ہمیں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسی سال جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی ٹیک وحید راجپر آپ نے بتایا روڑی کے لائننگ میں کرپشن کا معاملہ ہے اب نیب اس کی تحقیقات کر رہا ہے دیکھتے ہیں کب تک کوئی ریفرنس سامنے آ جاتا ہے ایک اور انتہائی اہم معاملہ جو ایم ڈی پی کو ہیں میراج عارف صاحب پہلے ہم نے ان کے جو کردار ہے اس کمپنی کو بچانے کے لیے اس سے مطالق آپ کو اپڈیٹ کیا تھا پھر یہ بھی اپڈیٹ کیا کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا لیکن بھٹی صاحب میراج عارف صاحب کے لیے پیکو کے ملازمین کے لیے اچھی خبر آ رہی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن جو ہے وہ آڑے آ گیا ہے اور بورڈ آف ڈیریکٹر اور رزاق داؤد صاحب کے فیصلے کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا ہے کن بنیادوں پہ آنے کے فیصلے کو روک دیا فیصل دیکھی یہ ایک بڑی اور مصفت پیش رفت ہوئی ہے وزارت سنت و پیدوار کے محطت کمپنی پاکستان انجیننگ کمپنی پیکو کے معاملات کے حوالے سے ہم نے متعدد پروگرام میں اس معاملے کو ٹیک اپ کیا کہ کس طریقے کے ساتھ وزارت سنت و پیدوار نیجی بورڈ آف ڈیریکٹرز اس کمپنی کے معاملات کے اندر اپنے مقاصد کی حصول کے لیے وہ اپنے مختلف افراد اپنا کھیل کھیل رہے ہیں اور ان کے کھیل کے سامنے سب سے بڑی جو رکاوٹ بن چکی تھی وہ اس کمپنی کے ام ڈی تھے مراج آریف انیس کوشیں یہ کی جاری تھی کہ اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو پھر اس کے بعد اس کمپنی کے ماضی کے اندر خلاف قانون شیئرز فروخت کیے گئے تھے ان فروخت کیے گئے شیئرز کی متعلق نیب کی تحقیقات کو بھی ہنڈل کیا جا سکتا ہے اس کمپنی کے جو معاملات ہیں ان کو چلانے کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کی جو قیمتی ارازی سے متعلق مبینہ طور کے پر یہ باتیں سامنے جا رہی تھی کہ چالیس ارپیس سے زائد اساسوں کے حمل یہ کمپنی ہے جس کے اندر اس کی بیس ہزار سے زائد قیمتی لوکیشن پر لاہور میں ارازی بھی واقع ہے پھر اس کے ساتھ بھی منپسند نتائج حاصل کرنے کے لیے اس ارازی کو بھی استعمال میں لائے جا سکتا ہے اور تجارت رزاق داؤ صاحب نے نیپ کی تحریری طور کے پر منع کرنے کی باوجود وزارت سنت و پیداوار کے اندر نیجی بورڈ آف ڈریکٹرز کو یہ اللاؤ کیا کہ وہ میٹنگ منقض کریں جب یہ میٹنگ منقض ہو گئے تو اس کے بعد اگلے محلے کے اندر وہی کام اسی کام کا غاز ہوا کہ امڈی کو ان کی عوضے سے اٹھایا جائے ایک ہفتہ قبل وزارت سنت و پیداوار کی جانب سے مشیر عبدالرزاق صاحب کی بزابطہ اپروول ملنے کے بعد مراج عارف انیز صاحب کو ان سے عوضے سے ہٹانے سے متعلق سمری اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو ارسال کی گئی اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن سے کہا گیا کہ ہم آپ کی جو مراج عارف صاحب کی خدمات ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے سپرد کرتے ہیں لہٰذا ان کو یہاں سے ہٹا دی جائے منسٹی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور یہی نہیں بلکہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بھی ایک نوٹفکیشن کے ذریعے سے اگاہ کیا گیا تھا کہ پیکو جس کے جو کہ سٹاک اچینج میں لسٹڈ کمپنی ہے کہ مراج عارف کو ان کو عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے اور دوسرا معاملہ تھا پیکو کمپنی جو ایک لیگلی ایک نجی بینک فیصل بینک کے اندروں کا جو اکاؤنٹ اوپن کروایا گیا تھا اس کمپنی کے برطرف کیے گئے کچھ افسران اور بورڈ او ڈریکٹرز کے کچھ لوگ کی شیر باد حاصل ہونے کے بعد اس بینک کے اندر اس کمپنی کا بینک اکاؤنٹ بھی بند کروا دیا گیا تھا تو یہ دونوں بہت بڑے سیٹ بیک تھے اس کمپنی کے لیے لیکن اب بڑی دیویلپنٹ ہوئی ہے جس کے اندر رضاق داؤ صاحب کی کافشوں کو دھچکا لگا ہے بورڈ او ڈریکٹرز کی کافشوں کو دھچکا لگا ہے جو پہلا معاملہ تھا مراج عارف صاحب کو ان کے عوضے سے ہٹائے جانے سے متعلق ہمارے ذرائع نے اس بات کو چیک کیا کہ مراج عارف کو ہٹانے سے متعلق سمری تاحال اسٹیبلشمنٹ ڈیویزر نے منظور نہیں کی اور مراج عارف کو ان کے عوضے کے اوپر کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے اور وہ اپنا اس فقت کام جاری رکھے ہوئے ہیں دوسرا سب سے بڑا معاملہ تھا جس طریقے کے ساتھ کمپنی کے بینک اکاؤنٹ کو بند کروا کر اس کا پورا مالی جو نظام انسرام تھا اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس معاملے کے اندر بھی بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی چونکہ نیب نے اس معاملے کا نوٹس لیا تھا سترہ جنوری کو فیصل بینک کے فیصل بینک سے تحریری طور کے پر جواب طلب کیا گیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کس طریقے کے ساتھ اس کمپنی کا وہ بینک اکاؤنٹ جو لیگلی طور کے پر بینک میں کھولا گیا تھا آپ نے ان افسران کے کہنے کے اوپر بند کر دیا جن کے اندر ایک انور عزیز صاحب اور دیگر افثان کا نام شامل ہے جن کے خلاف نیب انکواری کر رہا ہے پیکو کے معاملات کے متعلق اور وہ افسران جنہیں پیکو سے مختلف اضامات اشکایات کے نتیجے میں انہیں برطرف کر دیا گیا تھا کس طریقے کے ساتھ فیصل بینک نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا کہ اس کمپنی کا جو بینک اکاؤنٹ تھا وہ بند کر دیا جس کے نتیجے میں اس کا مالی اپریشن بری طرح سے متاثر ہوئے نیب باخبر سوپ پروگرام کو مصول ہونے والے نیب کے اس خط میں واضح طور پر درج کیا گیا ہے کہ اس کمپنی کا بینک اکاؤنٹ بند کرنے کے نتیجے میں قومی خزانے کو نقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ہے تو نیب خود اس معاملے کے اوپر برہم تھا کہ نیب جس معاملے کی تحقیقات کر رہا تھا جن ملزمان کے خلاف تحقیقات کی جاری تھی ان کے کہنے کے اوپر ان کے بینک سے رجوع کرنے کے اوپر کس طریقے کے ساتھ بینک نے کتنی بڑی غیر ذمہ داری کا مظہرہ کرتے ہوئے اس کمپنی کا بینک اکاؤنٹ بند کر دیا جو کہ تمام قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کھلوایا گیا تھا جس کے بعد اس کمپنی کی پرکیورمنٹ تنخواہوں کی ادائیگی اور دیگر تمام امور لٹا گئے تھے کوئی کام نہیں ہو سکتا اس حوالے سے 21 جنوری کو فیصل بینک کی جانب سے نیب کو خط لکھا گیا اور اب لیٹسٹ ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ نیب نے بینک کی جانب سے لکھے گئے خط کو اور جسٹیفکیشن کو مسترد کر دیا ہے اور ایک اور خط لکھا گیا ہے نیب کی جانب سے اور اب نیب نے اس معاملے کی جو بینک اکاؤنٹ کی بندش کا معاملہ تھا چونکہ کس طریقے کے ساتھ ایک سرکاری کمپنی کا لیگلی اوپن کیا گیا کاؤنٹ کو کچھ افراد نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بند کروا دیا تھا تاکہ ایم ڈی کی کاؤشوں کو نقام بنایا جائے ایم ڈی جو اس کمپنی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں اور جو کمپنی کا نظام تمام تر چیلنجز کے باوجود چل رہا ہے انہوں نے نئے مختلف مسنوات متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کمپنی کو فینینچلی وائیبل کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور بہت سی نئی جدت پر مبنی مسنوات متعارف ہونی تھی تو اب یہی ایک طریقہ کار تھا کہ اس کمپنی کا بینک اکاؤنٹ ہی بند کروا دیا جائے جہاں سے کوئی ٹرائزیکشن نہ ہو سکے آپ پروکیورمنٹ نہ کر سکے آپ تنخواہوں کی ادائیہ نہ کر سکے ایک کیاوس کی ریٹ ہو اور الٹی میٹلی وہ لوگ جو مضمون مقاصد کی حصول کے لیے اس کمپنی کے اندر مسلسل مداخلت کر رہے تھے انہیں اب وزارت سنت و پیدوار کے افسران کی بھی کچھ حمایت حاصل ہو گئی تھی ان کو اچیب کیا جا سکے اس معاملے کے اندر نیب نے بینک اکاؤنٹ بندش کے معاملے کی اوپر ایک اور خط لکھتے ہوئے فیصل بینک کے صدر یوسف سیند صاحب کو آج نیب لاہور نے طلب کر رکھا ہے انہیں طلب کیا گیا ہے کہ آپ آکے ہمیں بتائیے لوجیکل اور لیگل جسٹیفکیشن دیجئے کین گراؤنڈز کے اوپر آپ نے ایک سرکاری کمپنی جس کے احساسوں کی مالیت چالیس سر روپیسے زائد ہے جو کہ نیشنل ایکس چیکر کو جس کے اکاؤنٹ بند ہونے سے نقابل تلافی نقصان پہنچا ایسیل افسران جو مجاز نہیں تھے جن کو ٹرمنیٹ کیا گیا تھا بینک نے ان کے کہنے کے اوپر اس پیکو کمپنی کا بینک اکاؤنٹ کلوز کر دیا ان کے جو بینک اکاؤنٹ بھی جتنی رقمت شیئرز کو فروخت کیا گیا تھا گزشتہ آٹھ نو سالوں سے نیب کراچی کے اندر تحقیقہ جاری تھی لیکن پیشرف نہیں ہو پا رہی تھی دی جی نیب لاہور سے ہمیں اس بات کی توقع تھی اور ہم نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر شفاف انداز میں تحقیقات مکمل کرنے کا ان کے سرہ جاتا ہے اس کمپنی کے معاملات کو بھی وہ میرٹ کے اوپر شفاف انداز میں جلد جلد تحقیقات مکمل کروائیں گے قومی خزانے کی کمپنی ہے ماضی کے اندر خلاف زابطہ جس کے شیئر فروخت کر کے وفاقی حکومت کی میجوریٹی کو منورٹی میں تبدیل کروا دیا گیا تھا اور اب مزید کھیل آگے جاری ہے ان لوگوں کا جو اس کی ارازی کا حصول چاہتے ہیں جو اس کمپنی کا آپریشن اپنے فلی آپریشن کو فلی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ان کی راہ میں اگر کوئی رکاور بن سکتا ہے اور ماضی کے اندر قومی خزانے کو جو نقابل اطلافی نقصان پہنچایا گیا تھا تو اب نیب لہور اس سلسلے کے اندر معاوین ثابت ہو سکتا ہے تو ڈی جی نیب لہور کی بیورو کی طرف سے دیکھیں تو تحقیقات مصبت نداز میں آگے بڑھ رہی ہیں اور ہم پر امید ہیں کہ بینک اکاؤنٹ کی اوپننگ کے حوالے سے اور ماضی میں شیئرز کی فروخت کے حوالے سے جن افسران نے اس کمپنی کو نقابل اطلافی نقصان پہنچایا تھا ان کے خلاف جلدل جلد تحقیقات مکمل ہوں گی اور ریفرنس دائر ہوگا بٹی صاحب آپ نے ڈیٹیل میں بتایا ہے میراج عارف صاحب کو ہٹانے کی معاملے سے مطالق زہیر عباس ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیر آپ کی خبر ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں میگا کرپشن کے ایک اور سکینڈل سامنے آگیا ہے وہ ٹھیکے دار جنہوں نے گیرنٹی منی کے طور پر زر زمانت کے طور پر پیسے جمع کروائے آپ بتا رہے ہیں وہ قومی خزانے میں سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائے گئے وہ پیسے کس نے استعمال کیے کتنا حجم بنتا ہے ان پیسوں کا کتنی مالیت بنتی ہے اور اس سے کتنے فائدے اٹھائے گئے دو ہزار گیارہ سے دو ہزار سولہ کے درمیان ملتان شجاباد اور جلال پر پیر والا میں تقریباً چھتیس کے قریب جو ہے میکمہ پبلک ہیلتھ کی ترکیاتی سکیم میں جو ہے وہ شروع کی گئی تھی جس کا حجم جو ہے وہ عربوں روپے کا ہے اور اس میں جو زر زمانت تھا جو ناقابل واپسی تھا ٹھیکے داروں نے پری کوالیفکیشن کا جو مرلہ تھا اس میں وہ جمع کروایا وہ فی سکیم کے حساب سے پانچ ہزار تھا تو جو درجنوں سکیم میں اس میں تقریباً یہ کوئی رقم جو ہے وہ سات آٹھ کروڑ روپے بنتی ہے پانچ سالوں کے دوران جو سات آٹھ کروڑ کی رقم تھی وہ مبینہ طور پر سرکاری خزانے میں جمع نہیں کروائی گی ہو حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ پری کوالیفکیشن مرلے میں جتنے بھی ٹھیکے دار اپلائی کرتے ہیں ان سے زر زمانت کے طور پر پانچ ہزار کی فی سکیم کے تحت رقم وصول کی جاتے وہ سرکاری خزانے میں جمع کروانی ہوتی ہے یہاں پر کرپشن کے کاریگروں نے جو نیا طریقہ ایجاد کیا کرپشن کرنے کا کہ وہ جو زر زمانت تھی وہ رقم ساری خود اڑپ کر گئے سات سے آٹھ کروڑ روپے کا وہ قومی خزانے کو اس طرح سے نقصان پنچایا گیا جب یہ معاملہ سامنے آیا تو نیب نے اس پر انکوائری بھی شروع کر دیا اور تمام ریکارڈ جو دوہزار گیارہ سے دوہزار سولہ کی ترقیاتی سکیموں کا ریکارڈ ہے جس میں واٹر سکیمیں تھی سیوریج کی سکیمیں سولنگ کی سکیمیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر سکیمیں اس میں نہیں شامل تھی تو سارا ریکارڈ نیب نے تریا لیکن جو پبلک ایلس انجیننگ کے حکام ہیں ان کی طرف سے مطلوبہ ریکارڈ ابھی تک فرام نہیں کیا گیا اس میں سے کچھ ریکارڈ تین سے چار سکیموں کا ریکارڈ جو ہے وہ تو فرام کر دیا گیا لیکن تمام سکیمیں جو دوہزار گیارہ سے دوہزار سولہ کے دوران ہوئی ایکسین جو شیخ منیر تھے ان کے دور میں یہ ساری کرپشن کی کاری گری جو ہے وہ سامنے آئی تو سارا ریکارڈ جو ابھی تک فرام نہیں کیا گیا جس پر نیب اکام کی طرف سے دوبارہ جو ہے وہ مراصلہ جاری کیا گیا ہے پبلک ایلس انجیننگ اکام کو دیگر ریکارڈ جو وہ بھی فرام کیا جائے اگر یہ ریکارڈ فرام نہیں کرتے تو جس طرح پبلک ایلس تونسا میں کرپشن کا معاملہ سامنے آئی تھا ستامن کروڑ کا تو نیب اکام نے چھاپا مار کر پبلک ایلس کے دفتر پر سارا ریکارڈ خود قبضے میں لیا تھا تو وہ اپشن یہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے تو یہاں پر ایک سکیم نہیں ہے بلکہ یہ درجنوں سکیم ہے جس میں یہ طریقہ کار استعمال کیا گیا اس سے پہلے خانے وال پبلک ایلس کا کیس جو ہے وہ بھی نیب میں زیرے التوائے اس طرح پبلک ایلسا کی کرپشن کا کیس جو ہے وہ بھی نیب میں زیرے التوائے لودرا میں جو کرپشن کی گئی اس کا جو ہے وہ بھی نیب میں بھی زیرے التوائے اور اس کے ساتھ محکمانہ کاروائی کا سلسلہ بھی جاری ہے اچھا یہ ہمیں بتائی گا کہ کس طریقے کے ساتھ زر زمانت کی رقم وصول کی گئی تھی اور اگر وہ رقم خزانے میں جمع نہیں کروائے گئی تھی سرکاری ایک آنٹ پر جمع نہیں کروائے گئی تھی تو کیا ان ٹھیکے داروں نے اس رقم کی واپسی کے لیے کیا کبھی مطالبہ کیا یا نہیں اور اگر جو رقم اب تک وصول کی گئی ہے اس کے اندر کے صرف ایک ہی صاحب جو ایسے ایسی شیخ منیر ہیں انہوں نے ان کے ذریعے میں ہی ساری رقم واجبول ادا ہے یا انہوں نے ہی ساری رقم وصول کی یا کوئی دیگر افسران کا نام بھی اس کے سکینڈل میں سامنے آیا ہے اس میں دیگر جو افسران ہے اس میں جو پبلک ہیلس انجیرنگ کے یہاں پہ ڈرافٹ مین ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایس ڈیو تھے ان کے نام بھی اس میں آ رہے ہیں جتنی بھی سکینے تھی ان کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ شیخ منیر کر رہے تھے ان کی وہ ساری سکینے تھی ان کے دور میں اس سکینے جو ہیں وہ مکمل ہوئی تھی تو جو طریقہ کار یہاں پہ اڈاپٹ کیا گیا ہے ٹھیکے دار جو تھے ہر سکینے تقریباً ایک سو نوے سے ایک سو پچانوے دوران ٹھیکے دار جو انہوں نے اپلائی کیا پری کوالفکیشن کے مرلے میں انہوں نے ذرد مانت کے طور پر رقم بھی دی یہاں پہ یہ بھی انکشاف سامنے آیا تھا کہ جو محکمہ پبلک کلک کے افسران ہیں انہوں نے ٹھیکے داروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے اگر ایک ٹھیکے دار نے تین سکینوں کے لیے پندرہ ہزار جمع کروایا ہے تو اس سے پانچ سے سات ہزار روپیہ جو رشوت وصول کر کے اسے بانکایا جو آٹھ ہزار ہے وہ واپس کر دیا گیا اس طرح سے مجموعی طور پر جو قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا وہ تقریباً سات سے آٹھ کروڑ کا پہنچایا گیا اور اس میں طریقہ کر یہی تحق کیا گیا کہ جو ٹھیکے دار تھے ان کو جو ذرد مانت کی آدھی رقم تھی وہ واپس کر دی گئی اور آدھی جو ہے وہ بطور نظرانہ جو ہے اپنی جیبوں میں بھر لی گئی جب یہ معاملہ سامنے آیا تو نیب اکام نے بھی اس پہ نوٹس لیا اور نیب اکام نے اس پہ کاروائی کا سلسلہ شروع کر دیا ان کی انکوائری جو ہے اس میں انہوں نے ابتدائی طور پر جو ہے ساری سارا ریکارڈ جو وہ طلب کیا ہے تام جو بیکپا پبلک ہیلس انجیننگ کے افسران ہیں وہ لیتو لال سے کام لے رہے ہیں اور ابھی تک مکمل ریکارڈ جو ہے وہ فرام نہیں کیا جا رہا دوہزار سولہ تک سلسلہ جاری رہا کیا اس وقت بھی یہ سلسلہ جاری ہے بزردہ بات آپ کو بتاؤں کہ دوہزار گیارہ سے سولہ تک جس افسر پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہاں پہ اس وقت ایکسین تھے اس ٹائم جو وہی افسر جو ہیں وہ ایسی کے عوضے پر تائینات ہیں یہی وجہ ہے کہ ابھی تک نیب اکام کو مکمل ریکارڈ فرام نہیں کیا جا رہا ابھی بھی ذرائع کے مطابق یہ جو کرپشن کی بیتی گنگا ہے اس میں ہاتھ دونے میں سارے افسران مصروف ہیں پچھلے دنوں آڈٹ بھی ہوا تھا میکپا پبلک ہیلتھ انجینرنگ ملتان کا تو اس میں دو سو انسٹھ سکیموں میں بیضابطیوں کا انکشاف ہوا تھا اور ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف سے نشان دی کرتے ہو وہ کیس بھی نیب کو بھیجوانے کی سفارش کی تھی ابھی تک جو ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے اس پر کوئی عمل درامد نہیں ہوا کوئی کیس جو ہے وہ نیب کو نہیں بجوایا جا سکا دو سو انسٹھ سکیمیں وہ تھیں جن کا آڈٹ ہوا اور اس میں بیضابطیاں سامنے آئیں تھیں زہیر آپ ملتارے ساتھ موجود ہیں پبلک ہیلتھ انجینرنگ میں میگا کرپشن اور سکینڈل جو سامنے آیا اور یہاں پہ بڑی دلچسپ قسم کی تاریگری استعمال کی گئی ہے پری کالیفیکیشن کی مد میں پیسے لیے گئے اور پھر اس کے بعد کچھ رشوت بھی لی گئی اور وہ پیسے اس رشوت کی پیسوں میں سے واپس کر دیئے لیکن سرکاری خزانے میں جو پیسہ جانا چاہیے تھا وہ پیسے وہاں نہیں پہنچے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دیگر معاملات پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدید کہیں گے اسلامبہ سٹوڈیوز میں سید نوی جمال صاحب موجود ہیں نوی جمال صاحب آپ کی خبر ہے پاکستان ریلویز کی ایک خرب سے زائد مالیت کی چار ہزار اکڑ سے زائد زمین ہے جس پر قبضہ ہے پہلے تو یہ بتا دیں ایک بحث یہ بھی تھی کہ ریلویز کو خود نہیں معلوم کہ ان کی کتنی زمین اپنی ہے اور کتنی زمین ان کے پاس ہے کتنی پر قبضہ ہے اور یہ جو آپ مالیت بتا رہے ہیں اس کو باغذار کروانے کے لیے بھی کوئی پالیسی سامنے آئی ہے لیکن جی جس طرح ہمارے پاس ریلویز کا جو ارازی پر قبضہ کے حوالے سے جو ریکارڈ سامنے آیا ہے اس کے مطابق جو نو وہ کوئی ایک خرب روپے مالیت کی جو نو چار ہزار سے زائد جو نو وہ ایکڑ ارازی پاکستان ریلویز کے جو ملک برگ میں جو آٹھ ڈیویزن ہیں جس میں پشابر ہے لاہور ہے راولپرنڈی ہے ملتان سکھر اس راکویٹا اور کراچی ہے تو ان سارے ڈیویزن میں چار ہزار سے زائد ایکڑ رازی جو نو وہ قبضے سہر کبضہ اور اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ قبضہ جو نو یہ غیر سیاسی اور غیر سیاسی افراد کی طرف سے کیا گیا ہے اس میں جو نو وہ مختلف جو ہمارے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی قبضہ کیا گیا ہے جو ہمارے پاس جو رپورٹ سامنے آئی اس میں دفاعی ادارے بھی شامل ہیں میں آپ کے بتاتا چلوں کہ پانچ سالوں میں جو نا یہ گزشتہ پانچ سالوں میں جہاں اس ریلوے کی جو زیر کبضہ جو زمین تھی غزار کرانے کے حوالے جو مختلف مواقع پر اپریشن جاری رہا اس دوران جو نا وہ پانچ ارب چونسٹھ کروڑ مالیت کی مزید جو نا ایک سو سہنتیس ایکر ارازی پر قبضہ کیا گیا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جی کیا ریلوے کے پاس کوئی ایس سسٹم ہے جو اپنی ارازی کی نشاندہی کر سکے تو اس سے پہلے ایس سسٹم پاکستان ریلوے کے پاس نہیں تھا یہ گزشتہ دور حکومت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان ریلوے کے ملک بر میں جتنی بھی ارازی ہے اس کا ریکارڈ کمپلٹرائز کیا جائے تاکہ نشاندہی ہو سکے کہ پاکستان ریلوے کے پاس ملک بر میں کتنی زمین ہے اور کہاں کہاں اس لیے میں لینڈ کمپلٹرائیڈ ریکارڈ سسٹم کا انہوں نے سسٹم اس پہ کام شروع کیا گیا تھا لیکن تاحال جو نا اس پہ ورکنگ جاری ہے ابھی تک پاکستان ریلوے کا جو نا وہ تمام ارازی جو نا وہ کمپلٹرائز نہیں ہو سکا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریلوے کے پاس جو نا وہ اس وقت سب سے جو بڑا جو نا ریلوے کی جو ارازی ہے وہ پنجاب میں قبضہ موفی کے پاس ہے جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ پاکستان ریلوے کی جو نا پنجاب میں کوئی نوے ہزار اکر ارازی ہے جس میں سے دو ہزار چیاسی اکر پہ قبضہ ہے اسی طرح سندھ میں جو نا انتالیس ہزار اکر ارازی ہے اور ایک ہزار اکر سے جائے جو نا وہ اس ارازی پہ قبضہ ہے خیبر پاتنخواہ میں جو نا وہ نو ہزار اکر ارازی ہے ٹوٹل پاکستان ریلوے کے زمین پہ اور اس پہ جو نا دائی ہزار اکر پہ جو نا وہ قبضہ ہے دوسری طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کی پاکستان ریلوے میں جو آرازی پہ جو قبضہ کیا گیا ہے اس پر جو نا وہ مختلف قسم میں کالونی اور تجارتی سرگرمیاں بھی ہیں اور ریائشی مقاصد کے لیے بھی جو نا لوگوں نے اس پر قرضہ کیا ہوا ہے اچھا اس میں میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ ریلوے کو جو نا وہ اس سسلے میں مشکلات کا سامنے اس لیے آیا ہے کہ پاکستان ریلوے کے پاس ماضی میں ایک ڈائریکٹریٹ تھا ڈائریکٹریٹ تھا ویجلیس جس کی جیسا کام یہی تھا کہ ریلوے کے اندر جو بھی بے ذابطی ہوئی تھی اس کی نشاندہ ہی کرنا تھا لیکن چونکہ موجودہ حکومت میں جو یہ اچھا نوی جو میں یہ بتائیے گا کہ سپیم کٹا پاکستان کی بھی واضح طور کے اپر حکامات موجود ہیں ریلوے کی آرازی کو واقضار کرانے سے متعلق اور اس کے ساتھ شیخ رشید صاحب بھی سرگرم دکھائی دیتے ہیں اور وہ بڑے اوپنلی کہتے ہیں کہ ریلوے کی آرازی کسی کے پاس بھی نہیں رہنے دی جائے گی تمام قابضین سے اس کا قبضہ واقضار کروایا جائے گا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں اکڑ ارازی باصل لوگ کے زیرے قبضہ ہے تو کس طریقے کے ساتھ یہ قبضہ پھر ختم ہوگا؟ دیکھیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ دوہ دار گیارہ میں جونا ایک سو مٹو ایکشن لیا تھا کہ یہ پاکستان ریلوے کی آرازی جونا وہ واقضار کرائے جائے اور کا ریکارٹ سامنے لائے جائے دوسری طرف جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ شہر رشید صاحب نے کہا ہے کہ آرازی کو واقضار کرانا ہے لیکن اس سسلے میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک کوئی واضح پالیسی پاکستان ریلوے کے بنانے میں ناکام رہی ہے ابھی تک واضح طور پر جس طرح دیکھا جائے کہ چار آزار اکڑ آرازی جونا وہ کی معمولی آرازی نہیں ہے اور پورے پاکستان میں ریلوے ٹریک اور اس کے ساتھ جونا وہ قبضہ کیا گیا ہے کوئی واضح پالیسی ابھی تک سامنے نہیں ہے میں آپ کو ایک نکتہ یہاں پر بتاتا چلوں کہ پاکستان ریلوے کے روز کے مطابق ٹریک کے دونوں اطراب پر سو فٹ کے فاصلے تک جونا کوئی کسی قسم کی جونا وہ انکروچمنٹ یا وہ تعمیرات نہیں کی جاتی لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان ریلوے کے موسٹلی لاہور ڈیویزن جو کہ ریلوے کے ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ریلوے ٹریک کی اوپر جونا لوگوں نے آبادیاں کی ہوئی ہیں لیکن اس ان کو ختم کرانے کے ساتھ میں ابھی تک جونا وہ پاکستان ریلوے کے پاس کوئی ایسا میکنیزم تیار نہیں کیا کہ جی ان ریلوے ٹریک کی اوپر جو کسی بھی حادثے کا باعث بھی بن سکتے ہیں اگرچہ کہ ریلوے اس آرازی کو استعمال نہیں کری جو ٹریک کی اوپر ہے لیکن وہ کل کلان کو کسی بہت بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے جب آپ نے اداد و شمار بھی شیئر کر دیا سپریمی کورٹا پاکستان کی بھی فیصلے موجود ہیں ادالتوں کی بیکنگ اس وقت حاصل ہے پاکستان ریلوے کو کیا پاکستان ریلوے نے کوئی کنکریٹ پلین اس وقت تیار کیا ہے کہ اس آرازی کو واقظار کروانے کے لیے کیا صوبائی حکومتوں کی ان کی مدد درکار ہے یا کسی اور ادارے کی پہلے اس زمین کو قبضہ حاصل کرنے کے لیے نشاندہ ہی کروانی پڑے گی یا یہ واضح طور پر لینڈ سامنے موجود ہے صرف آپ نے جا کے قبضہ حاصل کرنا ہے رکاوٹ ہے کہاں پر اور اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی جامعے کوئی پلین مرتب کیا گیا ہے لیکن بڑی صاحب میں آپ کو یہاں پہ ایک اہم بات کہتا چلوں جو آپ کے آپ کے نارج میں بھی ہے کہ کراچی میں پاکستان ریلوے کی بہت بڑی آرازی پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ قبضہ ابھی سے نہیں ہے جیسے کہ آپ کی علم میں ہے کہ ایک امپورٹنٹ جو ہیں وہ پروگرام تھا کراچی سرکر ریلوے جو کہ جاپان کی ایک جائکہ نامی تنظیم نے وہ وہاں پہ سرکر ریلوے کا سسٹم وہاں پہ کرنا تھا لیکن وہ بھی اس سسٹم میں ناکام رہی ہے کیونکہ انہوں نے ان کا کہنا بھی تھا کہ بین القومی رولز کے مطابق آپ جب تک جاوزات کو وہاں پہ جتنے بھی گھر بنے ہوئے ہیں ان کو ان کی متبادل جگہ نہیں دیں گے اس وقت تک ان کی تنظیم کام نہیں کرتی تو آپ خود انتاظر لگائیں کہ یہ کتنا پرانا ایک منصوبہ ہے اور اس منصوبہ یہ وفاقی حکومت جیگ نبی جمال صاحب آپ نے بتایا کہ ریلوے کی ایک کرب سے زائد مالیت کی ارازی ہے جس پر قبضہ ہے اور اس قبضے کو وانگوزار کروانے کے لیے آپ دیکھتے ہیں موجودہ وزیر ریلوے موجودہ حکومت کا کیا کاروائی کیا پالیسی سامنے آتی ہے فضل تو آپ کوئیٹا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئیٹا کے سیول اسپتال میں لاپرواہی برتنے والے ملازمین کے خلاف انتظامیہ نے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے فضل کچھ قبریں ایسی تھی کہ جو دیگر بی ایچ یوز ہیں ان میں بھی کاروائی کی گئی ہے تو اب کیا میک میں صحت بلوچستان مکمل طور پر اس معاملے کو لے کے بیٹھ گیا ہے کہ جو لوگ کام نہیں کر رہے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا جی بلکل تند آمد آمد بدند آمد اور اب جو ہے محکمہ صحت کی جانب سے ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے سیول اسپتال جو ہے وہ کوئٹہ کے دارالحکومت میں شہر کے بیچ و بیچ واقعہ ہے اور صبح بر سے اور خصوصاً جو ہمسائے ممالک ہے افغانستان اور ایران یہاں سے بھی جو ہے بڑی تعداد میں اس سیول اسپتال میں مریض آتے ہیں سیول اسپتال میں جہاں عجویات اور دیگر مشینوں کے خلابی کی وجہ سے غریب عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہیں جو ہے دوسری جانب جو ڈاکٹرز ہے نرسنگ سٹاف ہے پیرامیڈیکل سٹاف ہے خاکروب سیکرڈی گارڈ پورا جو سیول اسپتال کے جو ملازمین تھے اس میں پچاس فیصد کی تک جو ہے ملازمین وہ اسپتالوں میں ڈیوٹی نہیں دیتے تھے اور ساتھ ساتھ جو نائٹ شفت جب آتی تھی یا ایوننگ شفت جب آتی تھی اس میں صرف پیرامیڈیکل سٹاف موجود ہوتی تھی اور ڈاکٹرز جو تھے وہ اسپیٹل میں موجود نہیں تھے تو سب سے پہلے ان ڈاکٹرز ان پیرامیڈیکل سٹاف کے خلاف پہلے ان کو شوقاز نوٹسز جاری کیے مگر وہ پھر بھی ڈیوٹیوں پر آذر نہیں ہوئے اور وہ ماضی کی جو طرح جو ان کے یونینز ہیں ان کے دمکی دیتے رہے اور ساتھ ساتھ ان ڈاکٹرز ان پیرامیڈیکل سٹاف کو نسٹنگ سٹاف کو پراویڈ جو نیجی میڈیکل سٹور ہے کلینکس آسپیٹلز ہیں وہاں پر یہ ڈاکٹرز باقاعدہ ڈیوٹیوں پر آتے ہیں وہاں پر ڈیوٹیاں سارانجام دیتے ہیں مگر سیول اسپتال جو سرکاری سیول اسپتال ہے وہاں پر یہ ڈیوٹی دینے سے کاثر تھے تو اب جو سیول اسپتال کے ایم ایس ہے ڈاکٹرز محمد سلیم عبدو کے جانب سے کاروائیوں کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے اور گزشتہ روز تقریبا جو گائنی وارڈ ہے اور وہاں کی جو آلات انتہائی ناگفتہ بیتی اور وزیرالہ بلوچستان نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا اور وہاں سے تقریبا بارہ کے قریب جو ہے لیڈی ڈاکٹرز جو جن میں سینئر لیڈی ڈاکٹرز بھی جو ہے موجود ہیں ان کو برطرف کر دیا ہے برخواست کر دیا ہے نوکرین سے اور دو کنسلٹنٹ بھی شامل ہے مجموعی طور پر سیول اسپطال میں اب تک تقریبا کوئی دو ماہ کے دوران جو کاروائیاں ہوئی ہیں اس میں چار میڈیکل آفیسر نو نرسن سٹاپ بارہ لیڈی ڈاکٹرز ہے تین تیس خالکروب ہے اور چورتر وہ سیکیوٹی گارڈ ہے جو نیجی کمپنیز کی سیکیوٹی گارڈ ہے اور سیکیوٹی گارڈ کے حوالے سے بھی یہ ایک اہم انکشاف سامنے آیا ہے کہ جس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا اس کمپنی کے ساتھ جو ہے ملی بگت کی گئی اور ان سیکیوٹی گارڈ کے پاس کوئی بھی اصلہ موجود نہیں تھا بغیر اصلے کے یہ سیکیوٹی گارڈ کی پرائز سرانجام دے رہتے ہیں ساتھ ساتھ بلوچستان کے جو دور دراز علاقے ہیں پشین زیارت کلا سیف اللہ دکی مساخل جل مکسی وہاں پر بھی جو ڈسٹک ہیلت آفیسران ہے وہ ڈفٹی سانجام نہیں دے رہتے بلکہ وہ کوئٹر میں موجود ہے اور کوئٹر سے وہاں اچھا فضل صاحب یہ بتا رہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے مختلف اضلاعہ کے اندر پہلے ہی سرکاری ہسپیٹرز میں ڈاکٹروں کی قلت تھی لیکن اب یہاں پر بھی ایک ایکسٹریم قدم اٹھایا گیا سو سے زائے ڈاکٹرز اور پیرا میڈکل سٹاف کو برطرف کر دیا گیا تو جو ان کی برطرفی کے بعد ان کی جگہوں کے اوپر متبادل ریپلیشمنٹ کے لیے کیا انتظامات کیا گیا ہے یا ان کی برطرف ہونے کے بعد جو پہلے سے موجود سٹاف ہے اسی کے ذریعے سے ہی کام چلائے جا رہا ہے دیکھیں جو بلوچستان کے دور دراز علاقے ہیں جہاں پر ڈی ایشکیو ہسپیٹرز ہے ڈسٹرک ہیلڈ سکوٹرز جو ہسپیٹرز ہیں وہاں پر ڈی ایچوز کے جو تھے میڈیکل آفیسر کی جگہ جو ہے ڈیپٹی ڈی ایچو اور دیگر جو آفیسران ہیں ان کو ڈیپٹی آسر انجام دینی کی ہدایت کر دی گئی ہے تاہم کوئٹرز میں جو سیور آسپیٹرز اور بولا میڈیکل کمپلیکس آسپیٹرز کے لیے جب سے یہ کاروانیوں کا سسلہ شروع ہوا ہے اسی دن سے میکمہ سہیت کی جانب سے جو ہے وہ کنٹریک بنیاد پر جو ہے ڈاکٹرز نرسنگ سٹاف اور دیگر سٹاف کو بٹی کرنے کا سسلہ شروع ہو چکا ہے اب تک ستر سے زائد ایسے ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں اور میڈیکل سٹاف ہیں جنہیں جو ہے کنٹریک بنیاد پر بٹی کیا جا رہا ہے یہی حکومت کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو ملازمین جو ڈاکٹرز جو ہے ڈیپٹی ایسر انجام نہیں دیں گے ان کو برخواست کر دیا جائے گا انہیں جو ہے برطرف کر دیا جائے گا اور ان کے متبادل جو ہے کنٹریک بنیاد پر جو ہے ملازمین کو بٹی کرنے کا سسلہ شروع ہو چکا ہے جو اور بھی جاری رہے گا آگے بھی جاری رہے گا جیسا کہ اب جو ہے جو گائنی وارڈ سے وہ لگ چلکا یہاں پر تقریباً دن میں کوئی دو آزار سے زائد مریض جو ہے وہ اس گائنی وارڈ میں آتے ہیں اور وہاں پر جو لیڈی ڈاکٹرز ہے لیڈی جو سرجن ڈاکٹرز ہے وہ موجود نہیں ہوتے ہیں واقعات بھی روم نما ہو چکے تھے اور وہاں پر میں ایک اہم بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وزیرالہ بلوچستان کی حیلیہ جو بھی وہ بھی سیول اکفتال کے گائنی وارڈ کا دورہ انہوں نے کیا اور ان وہاں پر جب صورتحال دیکھی اور تو وہاں پر صرف فورصف جو آیا ہوتی ہے جو اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی جو نرسنگ سٹاپ تھا یا ڈاکٹرز کا عملہ تو موجود نہیں تھا تو اب کنٹریک بیسیس پر جو ہے بٹیوں کا سسلہ شروع ہو گیا ہے اور کوئیٹ ٹھیک فضل تھواب دیکھتے ہیں اور رید بھی کرتے ہیں کہ اس طرح کی کاروائیاں اس طرح کی اقوامات جو اسپتالوں میں بد انتظامیاں ہیں ان کو دور کر سکیں اور بلوچستان کے لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات مل سکیں بٹی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں وزیراعظم پاکستان نے دورہ قطر کیا اس موقع پر وزیر پیٹرولیم اور چیئرمن انرجی ٹاسک فورس ندیم بابر صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے پچھلے دورہ حکومت میں جو الینجی معاہدے ہوئے ان کی ری نیگوسیئیشن کی باتیں تو بہت ہوتی نہیں لیکن کیا ندیم بابر صاحب ان کمپنی کامیاب ہو سکے قطر کو اس بات پر راضی کر سکے کہ کچھ قیمتوں میں ریایت مل جائے فیصل آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے پروگرام میں ہم نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تھا کہ پاکستان طریق انصاف کی حکومت جو قطر کے ساتھ الینجی خریداری کے معاہدے کی سب سے بڑی ناقد رہی ہیں ماضی کے اندر اور یہ قوم سے وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ جب اقتدار میں آئیں گے تو اس پورے معاہدے کی چانبین کریں گے چونکہ مہنگے دام کیوں پر یہ معاہدہ کیا گیا ہے اس کے بعد اسی سلسلے کے اندر پیٹرولیم ڈیویزر کے اندر قطر کے ساتھ کی گئے معاہدے کی چانبین کی گئے اور اپنے پروگرام میں ہم نے یہ خبر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اس معاہدے کے مطابق جو کہ قطر سے الینجی خریداری کا پندرہ سالہ معاہدہ ہے اس کے اندر جو قیمت کی اوپر نظر ثانی کا معاملہ ہے وہ دس سال سے قبل آپ یہ لیگلی آپ باؤنڈ ہے دوسرا بڑا معاملہ تھا کہ کیا کونٹیکٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو پیٹرولیم ڈیویزن کے ایکسپورٹس نے وزیر پیٹرولیم سروخ خان صاحب کی ہدایت کے اوپر جو انہوں نے سارے کونٹیکٹ کو ریویو کیا تھا چانبین کی تھی تو یہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ اس کونٹیکٹ کو ختم کرنا جنی لیٹری ممکن نہیں ہے لندن پورٹ آف انٹرنیشن آرمیٹیشن میں معاملہ جائے گا اور پاکستان کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب تو یہ دو باتیں واضح ہو گئی تھیں کہ کوئی لیگلی پرویین موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پرامیسٹر کی انرجی ٹیم سپیشلی اگر ہم بات کریں پیٹرولیم ڈیویزن کے وفاقی وزیر سروخ خان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو انرجی سیکٹر کے اندر جو بہت سے معاملات کے اندر قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں چیئرمن انرجی ٹاس فورس ندیم بابر صاحب ان سب لوگوں نے اور اس کے ساتھ عمر یوب صاحب کی بھی مختلف مواقعوں کے اوپر ان کی معاملات انہیں حاصل رہی انہوں نے اس سارے معاملے کا جائزہ لیا اور حکومت دو باتوں پر کنوینس تھی کہ اس قطر کے ساتھ الین جی کی کنٹریکٹ کو کنٹینیو کرنا ہے لیکن لازم ہے جو قطر کے ساتھ مہنگے دام کے اوپر یعنی خام تیل کی قیمت کہ ایکویلنٹ تیرہ شہریہ تین سات فیصد کا جو قیمت کا فارمولہ ہے یہ زیادہ ہے یہ ہائر سائٹ کے اوپر ہے چونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایل ایل کمپنی جو نجی کمپنیوں سے جو کہ ٹریڈرز ہیں جو کہ پروڈیوسر اور سپلائر نہیں ہیں بڑے وہ قطر کے مقابلے میں پرائیویٹ ڈیل کے اندر کہیں سستے دام کے اوپر ایل 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 فراہم کر رہے ہیں تو ایک یہ کشن موجود تھا کہ قطر کو کنونس کر لیا جائے گا کسی نے کسی طریقے کے ساتھ چونکہ بین الحکومتی بنیاد کے پر یہ کونٹریکٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد حکومت عوام کے سامنے ایک بڑا پوائنٹ سکور بھی کر سکے گی کہ ہم نے ایک بڑا ریلیف لیا ہے جس سے ذرہ مبادرہ کے ذخائر کو بھی کچھ سہولت ملے گی اور قومی خزانے کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور سستی تونائی پیدا ہوگی اس تمام طرح ورکنگ کے باوجود تمام طرح ایفرٹس کے باوجود پرمیسٹر آف پاکستان قطر گئے وہاں پر ان کے ساتھ ان کی انرجی پر مشتمل ٹیم بھی ساتھ تھی اور ہیران کن طور کے اوپر چیئرمین انرجی ٹارسو ندیم بابر صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے چونکہ وہ اس وقت الین جی کی سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ تھے وہاں پر بات چیت کی گئی نیگوسٹریشن کی گئی ہم نے کل گزشتر جانے کی کوشش کی کہ قوم کو یہ خوشخبری کیوں نہیں سنائی گئی کہ قطر الین جی کی قیمت میں کمی کرنے پر امادہ ہو گیا ہے اس حقیقت کے باوجود کہ مصابقی کمیشن اور پاکستان نے ایک سٹیڈی کنڈکٹ کی تھی جس کے اندر اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ انڈیا نے بھی قطر کے ساتھ جا کر الین جی کی قیمت فارمولے کی اوپر قیمت کی اوپر بات چیت کی اور سیکسیسفولی انہوں نے نیگوسٹریشن کی اور قیمت کم کروانے میں بھارت کا امیاب ہوا تھا تو اس بات کے بعد ہم بھی پر امید تھے کہ شاید پر امیسٹر پاکستان کی ٹیم بھی سالوالے سے کوئی کامیابی سمیٹ کر واپس لوٹے گی لیکن لیٹس خبر یہ ہے کہ پر امیسٹر پاکستان کی اس ٹیم کو الین جی کی قیمت کم کروانے کے اندر کوئی کامیابی نہیں مل سکی ردیم بابر صاحب ہوں سربخان صاحب ہوں عمر ایوب صاحب ہوں اور ان کی نیچے باقی نتنی ٹیم ہے یا کمزور ورکنگ تھی یا وہ اس طریقے سے کنونس نہیں کر پائے نیگوسٹریشن نہیں کر پائے تو کوئی بڑی پیشرف نہیں ہو سکی یعنی کہ قطر تیرہ شاید تین سات فیصد کے اوپر ہی ریٹ کے تناسب سے ہی الین جی کی فراہمی جاری رکھے گا دوسرا بڑی کوشش کی گئی تھی کہ قطر کو کنونس کیا جایا کہ چونکہ ذرہ مبادلہ کے ذخائر کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے اگر قطر الین جی کی قیمت میں کمی نہیں کرتا تو کم اصلا دیفرڈ پیمنٹ کے اوپر پاکستان کو الین جی مل جائے اس معاملے کے اوپر بھی فوری طور کے اوپر کامیابی نہیں مل سکی اور اس حوالے سے بھی نکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے صرف یہ ضرور ہوا ہے کہ قطر کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان اپنا شارٹرم اور لانگ ٹرم الین جی کا پلان ہم تینوں پلان سبمیٹ کریں چونکہ پاکستانی سائٹ سے یہ اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر الین جی کی مارکٹ بہت زیادہ موجود ہے خپت موجود ہے لہٰذا آپ ہمیں اضافی الین جی دیجئے تو اس حوالے سے پلان ضرور مانگا گیا ہے لیکن قیمت کم کروانے کے حوالے سے اور دیفرڈ پیمنٹ کی اوپر الین جی کی فراہمی کے حوالے سے قطر نے کوئی کمیٹمنٹ نہیں کی اس کے باوجود کہ بھارت نے انتہائی کامیابی سے قطر کے ساتھ الین جی کی قیمت میں کمی کروانے کے اوپر بھارت کامیاب ہو چکا ہے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں جو ندیم بابر صاحب کہہ ہیران کن طور کے اوپر اور ایک ان کا رول سامنے آیا ہے انہیں اگست میں گزشتہ سال چیئرمین انرجی ٹاس فورس بنایا گیا تھا جس کا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ گرشی کرزوں کا خاتمہ توانائی سیکٹر کے اندر لکیجیز اور اس کو خسارے سے نکالنے کے لیے یہ ٹاسٹ سورس اپنی سفارشات تیار کرے تاکہ وفاقی حکومت پالیسی مرتب کر سکے لیکن ہیران کن طور کے اوپر تاہال ندیم بابر صاحب جو انہوں نے سفارشات تیار کروانے تھی وہ تو سامنے نہیں آ سکی لیکن ان کا انٹرسٹ الین جی سیکٹر کے اندر اس حد تک وسیع ہو چکا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وہ اب وہ چیئرمن انرجی تار سورس کی بجائے ایک ایڈوائزر کے طور کے اوپر اپنے خدمات فراہم کر رہے ہیں ہم نے کوشش کی کہ پتہ چلایا جا سکے جس قسم کا رول وہ پلے کر رہے ہیں وہ ایک پرائیم میسٹر کا ایڈوائزر وہ رول پلے کر سکتا ہے یا سپیشل اسسٹنٹ رول پر رول کر سکتا ہے شاید ان کا کوئی نوٹیفکیشن نیا جاری ہو گیا کبینہ ڈویزن سے گودشتے روز بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہ تو ان کا کوئی ایڈوائزر کا رول ان کا نوٹیفکیشن جاری ہو ہے نہ ہی سپیشل اسسٹنٹ کا لیکن اس وقت وہ عملی طور کے پر جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ بلکل ایک سٹیٹ منسٹر کی ماند اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ایڈوائزر کے طور کے پر کام کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ چیئرمن انرجی تار سورس اور اس کے ساتھ ایل این جی کے سیکٹر کے اندر بہت سی کمپنیوں کو شکایات مز ہو رہی ہیں وہ بڑی کمپنیاں جو ایل این جی کی ٹرمینل میں اور ایل این جی کی سپلائی کے اندر انویسمنٹ کرنے پر تیار تھی ان کی جانب سے یہ شکایات محصول آ رہی ہے کہ پرائم نسٹر کے ٹیم کے اندر موجود ایک اہم شخصیت جو اس وقت بہت زیادہ انفلوینس رکھتی ہے جب بھی ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی جب بھی ان کے ساتھ کوئی بات کی گئی تو وہ یہ آگے سے سوال کرتے ہیں تمام طرح ڈسکشنز کے بعد میٹنگ کے بعد کہ بتائیے کہ اس فیوچر کے سارے بڑے پروجیکٹ کے اندر میرا رول کیا ہوگا یہ بہت انورٹیڈ کامیس کے اندر اگر ہم بات کریں تو بہتا ایک حیران کن بات ہے جس کی وجہ سے ایل این جی کی ٹرمینل کی ہم بات کریں ایل این جی کی سپلائی کے پرائیویٹ سیکٹر کی موہدوں کی بات کریں تو پرائم نسٹر کے ٹیم کے موجود شخصیت کی وجہ سے پرائیویٹ کمپنیوں کی معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے چونکہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ بتائیے کہ اگر آپ نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے ایل این جی سیکٹر کے اندر آپ نے کام کو اسٹیبلش کرنا ہے تو پھر آپ بتائیے کہ میرا رول کیا ہوگا تو یہ اس قسم کی مسائل سامنے آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت سستے دام کے اوپر ایل این جی کی مارکیٹ کے اندر فراہمی کو یقینی بنانے کے اندر ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے جی فیصل بٹی صاحب آپ نے آپ نے بتایا اس سے مطالق ہوتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ریفنڈز بانڈ دھماکہ منی بجٹ میں حکومت کی ناکامی کا سب سے بڑا اطراف ہے آپ کی یہ خبر ہے یہ بتائیے گا ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگوں کے لیے کیا بانڈ جاری کیے جائیں گے اور اس پر شرح سود کتنی ہوگی مچورٹی کتنی ہوگی اس کی جی یہ منی بجٹ جو کل پیش کیا گیا ہے اس منی بجٹ کی خبر تین مہینے پہلے آ گئی تھی اب اس منی بجٹ کو کا انتظار کیا جا رہا تھا کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ میرے موبائل کا کیا ہوگا کہ موبائل پہ ٹیکس کم ہوگا گاڑی پہ ٹیکس کم ہوگا جو پرپرٹی ہے اس پہ ٹیکس کم ہوگا کیا سہولت ملے گی اور سرمایہ کار یہ امید لگا کے بیٹھا تھا کہ میرے جو سرمایہ ہے اس کو تحفظ ملے گا اور سرمایہ کاری کے لیے نئی راہ کھولی جائے گی لیکن پاکستان کے دس ہزار لوگ تقریبا یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ان کو یہ انتظار کروایا گیا یہ بات لیک ہوئی ہے مارکیٹ میں یہ کل رات ہمیں پتہ چلے کہ ایک نیا سسٹم آ رہا ہے کہ ریفنڈ بانڈ کا یہ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے جن کے پیسے ایف بی آر کے پاس پھنسے ہوئے ہیں ان کے ٹیکس ریفنڈ کے تقریباً بارہ سو ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں اور ان میں کچھ لوگوں کے پندرہ سال سے کچھ کے دس سال سے کچھ کے پانچ سال سے اور زیادہ تر کے پچھلے پانچ سال سے یہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ایک ریفنڈ بانڈ آ رہا ہے ریفنڈ بانڈ جو ہے اس کی خبر رات کو دب کر رہے گئی باقی خبروں میں اس لئے ہم اسے دوبارہ کر رہے ہیں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ جو صبح ہم نے ٹیلی فون کیے اور ہمیں نئے حقائق کا پتہ چلا نئے حقائق یہ ہیں کہ یہ جو ریفنڈ بانڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کو یہ دیا جائے گا ریفنڈ کی درخواست دینے والے کو وہ بندہ اس کو دس فیصد سود اس پہ حاصل کر سکے گا لیکن تین سال تک اس کو رکھنے کے بعد اگر وہ ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ یا پچیس لاکھ یا ایک کروڑ روپے اس کے پھنسے ہوئے ہیں اور وہ ریفنڈ بانڈ کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں تو وہ پھر دس وہ پھر انتظار نہیں کرے گا کہ دس فیصد کا وہ بازار میں بیج دے گا کیونکہ یہ سہولت دے دی گئی ہے لیکن جو سہولت نہیں دی گئی وہ یہ ہے کہ ریفنڈ بانڈ میں جو دینے والوں کی فیرس پیجن کو دیا جائے گا ریفنڈ بانڈ وہ ابھی فی الحال ساٹھ ستر اسی لوگوں کو دیا جائے گا ان فارس کو بنانے میں یہ ایف بی آر کے اپنی مرضی ہے کہ جس کو مرضی دے حکومت نے بانڈ نہیں کیا کہ کتنی لمبی عمر سے انتظار کرنے والے اور کتنی زیادہ رقم فنسے والے نے والی لوگوں کو پہلے جاری کیا جائے ریفنڈ بانڈ یہ رات کو ہمیں پکا پتا چل گیا تو جن لوگوں کو یہ امید نہیں ہے کہ ان کو ملے گا وہ ہمیں ٹیلی فون کرتے رہے اور ہمیں بتاتے رہے کہ ایف بی آر کے لوگوں سے ہم نے رابطے قائم کی ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ایف بی آر میں ایک شرائط رکھی جائیں کہ جو سب سے پہلے مستحق ہیں اس بانڈ کے وہ وہ ہیں جن کے زیادہ پیسے بن سے ہوئے ہیں زیادہ مدد سے بن سے ہوئے ہیں لہٰذا یہ جو ریفنڈ بانڈ اب دیا گیا ہے اس کو میں ایک دھماکہ ہی کہہ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ اب اس سے نئے سکینڈل ابریں گے یہ سکینڈل کیا ابریں گے وہ یہ ہوں گے کہ پچاس ساٹھ درخص گزاروں کے فیرس جو بن جائے گی اور ان کو جو مل جائے گے تو مارکیٹ میں تو خبر پہنچ جائے گی کہ بھائی یہ پچاس ساٹھ لوگ لوگ لے گئے اب وہ جو باقی لوگ ہیں وہ شاید کوٹس میں چلے جائیں کہ ہم نے اتنی مدت انتظار کیا آپ لوگوں نے ہمیں ریفنڈ بانڈ بھی نہیں کیا یہ پیسہ جو ہے ریفنڈ بانڈ کا یہ ایف بی آر واپس نہیں کر رہا پیسے یہ مارکیٹ سے پیسے واپس ہوں گے کیونکہ جس کو بھی دیا یا تو وہ انتظار کرتا رہے گا اور حکومت کو کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا اس کو اگر وہ انتظار نہ کر سکت تین سال دس سوٹ کیلئے اگرام ہوتی صاحب آپ کا سویل اقبال بھٹی صاحب آپ کا دیگر نمائندگان کا بھی شکریہ فیصل عباسی کو آج کے پرگرام سے اجازت دیجئے موسیقی